سٹار آل راؤنڈر شاداب خان کو پنجاب پولیس کا ڈی ایس پی بنا دیا گیا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا کوئی چلان ہو جائے چھوٹے منڈے نو پولیس پھڑڑ رہے تو اسی شاداب خان نے کھال کر رہی ہے کہ پائی جن مسئلہ ہو گیا ہے خیر ایسا بالکل نہیں ہے ہمارے پنجاب کا کلچر جاننے والوں کو فون کرتے ہیں آئی جی پنجاب اور ایڈیشنل آئی جی پنجاب جو ہیں انہوں نے انہیں احزازی ڈی ایس پی کے رینکس لگائی یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں قومی کرکٹر ہیں آل راؤنڈر ہیں شاداب خان اسلامباز یونائٹڈ کے کپتان ہیں ان کی سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی ڈاکٹر عثمان انور صاحب سے ملاقات ہوئی اور پنجاب پولیس نے شاداب خان کو اپنا برینڈ ایمبیسیڈر مقرر کیا ہے اس کا مقصد جو پولیس کا ایمیج ہے یا لوگوں کے ساتھ ایک انٹریکشن اس کو بہتر کرنا ہے کرکٹر جی شاداب خان نے پنجاب پولیس کا یونیفارم پینا ویسے وہ لگ ڈی ایس پی رہتے ہیں شاداب خان صاحب نے احزازی ڈی ایس پی مقرر کرنے پر آئی جی پنجاب کو سیلیوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ پنجاب پولیس کا حصہ بنوں گا ہمیشہ اپنا کردار بھرپور ادا کرنے کی کوشش کروں گا باوقت ضرورت پنجاب پولیس کے لیے انہوں نے کہا میں ہمیشہ دستیاب ہوں دوسری جارے بھائی جی پنجاب نے بھی کہا جی کہ پاکستان کے سٹار پلیئر کا ایمبیسیڈر مقرر ہونا پنجاب پولیس کے لیے بڑا خوش آئند بات ہے زمنان سیڈ کے بڑا اچھا ایمج جاتا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو سٹار پلیئرز ہوتے ہیں یا سٹارز ہوتے ہیں جنہیں لوگ فالو کرتے ہیں ان کو اس طرح کی کوئی اعزازی رینک دینا تاکہ وہ ایمبیسیڈر اس ڈپارٹمنٹ کو یا اس چیز کو ریپریزنٹ کریں یہ دیفنیٹلی لوگ اس سے سیکھتے بھی ہیں اور کچھ ان کا جو کہلے نا رواداری والا معاملہ بھی بڑھ جاتا ہے پھر چکہ ان لوگی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ادارے کے لیے ان لوگی وجہ سے بھی تھوڑا سا سمجھنا ادارے کے لیے آسان ہوتا ہے ویسے سے پہلے شاہین شاہ فریدی آپ کو یاد ہوگا کوئیٹا پولیس کے لیے کوئیٹا پولیس کے لیے ان کے لیے ان کو برینڈ ایمبیسیڈر بنائے گیا تھا اور وہ ان کے والد بھی پولیس میں جاپ کر چکے ہیں شاہین شاہ فریدی صاحب کے اور دوسری طرف جو فخر زمان ہے ان کو پاکستان نیوی نے اعزازی رینکس لگایا تھے لیفٹننٹ کے سو وہ بھی ایمبیسیڈر ہی ان کے لیے بھی کام کرے تھے اور اب ہم آپ کو بتائیں گے اپنے سٹار پلیئر کے حوالے سے کینگ بابر آزم انٹر نیشنل کرکٹ کاؤنسل آئی سی سی نے جی پلیوز کی نئی رانکنگ جاری کی ہے بابر آزم آٹھ سو چوبیس پوائنس کے ساتھ جو ایک بار تبا پھر پہلی پوزیشن پر کابض ہو گئے جبکہ بھارتی اوپن ارشوفن گل آٹھ سو دس پوائنس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں ویراج کولی اور روحید شرما تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں سٹار بیٹر بابر آزم کے علاوہ کوئی پاکستانی ٹاپ ٹیڈ میں نہیں ہے ٹاپ کے اوپر ایک ہی پاکستانی ہے اور پھر نیچے تینوں انڈین پلیئرز کیا بات ہے فخر زمان سا بلبتہ چودھے نمبر پر ہیں بولرز کی اگر بات کریں تو پاکستان کے شاہین شاہفریدی اس وقت نائنٹھ پوزیشن پر ہیں ساؤ آفریکہ کے سپنر کشف مہراج پہلے نمبر پر براجمان ہے ٹی ٹوینی بیٹرز بھارت کے سوریا کمار یادو آپ کو معلوم ہے بڑے زبدست قسم کے ہیٹر ہیں ان کا پہلا نمبر ہے ٹی ٹوینی میں بیسے بہت زلدی رینکنگز بدلتی ہیں پاکستانی جو وکٹ کیپر ہے محمد رزوان بڑے کنسسٹنٹ رہے ہیں وہ دوسری جبکہ ساؤت آفریکہ کے ایڈن ماکرم تیسری اور بابر آزم ٹی ٹوینی کے اندر اس وقت چوتھے نمبر پر ہے سارے فارمیٹس کے اندر بابر آزم ٹوینی ہم اگر بولرز کی بات کریں تو انگلیش بولر آدھر رشید صاحب خان سپنر راشد خان کو پیچھے چھوڑا انہوں نے پہلی پوزیشن سے چھین لی ہے اسی طرح جو روی بشنوی ہے انڈیا کے وہ دوسرے تیسری نمبر پر ہیں اور ان میں بھی اگر پاکستانی بولرز کی بات کریں this is very unfortunate پاکستانی کوئی بولر یہاں پہ بھی نہیں ہے we've been having star spinners مطلب بھی ترے اچھے اچھے مشتاق جسے پہلے قادر صاحب مشتاق احمد سکلین مشتاق ایک اچھی ہمارے پاس lot رہی ہے صحیح ضروریمان لیکن اس وقت نہیں ہے سو امید کرتے ہیں کہ کوئی ہمارا spinners بھی اچھا spinners لیکن still بابر آزم is on the top یہ سب سے اچھی بات ہے کیونکہ آگے پیچھے ہوئے تھی ان کی رانکنگ لیکن اب وہ ایک بار پھر نمبر ون پہ آگے so we are really proud of him لیکن اب سیاست میں کون نمبر ون آنے کی کوشش کرے گا اس پہ ہم بات کرے گا آج کی بڑی خبر